بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم عجیز دوستو اسلام علیکم ایسی بی بی پر فرشتے لانت کرتے ہیں پیارے عجیز دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ایسی عورتوں پر فرشتے لانت کرتے ہیں جو عورت اپنے سوار کو یہ ایک جملہ بولتی ہے ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی گجب کا نسانہ بنتی ہے جب فرشتے اللہ تعالیٰ کو اس قدر گجبناک ہوتا دیکھتے ہیں تو فرشتے ایسی عورت پر لانت کرتے ہیں فرمایا اے اسلام کی مقدس سہزادی سب کچھ کرنا اپنے سوار کو یہ ایک جملہ کبھی نہ بولنا یہ وہ بدترین جملہ ہے یہ وہ بدترین گناہ ہے جو عورت کی کسی بھی نیکی کو قبول نہیں ہونے دیتی کوئی بھی عبادت نماز روزہ حد زکاة قبولیت کے درباجے تک نہیں پہنچ پاتی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی اپنے سوار کو یہ ایک جملہ کبھی بھی نہ بولنا وہ کون سا جملہ ہے وہ سوار جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سزدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ بی بھی کو حکم دیا جاتا وہ اپنے سوار کو سزدہ کرے سوار اس قدر قابل عزت اور قابل احترمام اور عالی سخصیت ہے بی بھی کے لئے اللہ کے بعد اگر کسی کو سزدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ بی بھی کو حکم دیا جاتا وہ اپنے سوار کو سزدہ کرے اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے سوار کی فرماورداری کرو سوار کی سکر گزاری کرو اگر سوار کی قدر قیمت جاننی ہو تو کسی بیوہ عورت سے جا کر پوچھو اس عورت سے جا کر پوچھو جس کا سوار فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچوں کو تنہا اکیلہ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے آج اس بیوہ عورت کے سکھ دکھ میں کوئی سرکھ ہونے والا نہیں اس سے اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں اس کے درد سننے والا نہیں سوار کے مر جانے کے بعد آج اس کے بچے یتیموں سے زندگی گزار رہے ہیں وہ دوسروں کے اتارے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں وہ دوسروں کا بچہ ہوا خانہ کھاتے ہیں یہ بیوہ عورت ڈرتی مرتی گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ لوگ کیا کہیں گے کسی کی حوث کا نسانہ نہ بن جاؤں کسی کے حوث کا نسانہ نہ بن جاؤں میرا معافصرہ ظالم معافصرہ ہے گندی سوچ رکھنے والا معافصرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو گھر کی دہلیس سے باہر قدم رکھوں تو ہر دیکھنے والی آنکھ یہ ہے کہے کی اس کا سوہر فوت ہو گیا ہے اب کدھر کو جا رہی ہے کسی کے فسانے کے چکر میں کسی کو اپنا سوہر بنانے کے چکر میں عیت کے دن بھی اچھے کپڑے نہیں پہنتی لوگ کیا کہیں گے کس کو دکھانا چاہتی ہے بناف سنگار نہیں کرتی لوگ کیا کہیں گے اس کا سوہر فوت ہو گیا ہے یہ بناف سنگار کس کو دکھانا چاہتی ہے انسان ساری جندگی یہی سوستا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے سائب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّای وَا اِنَّا الْلَای رَازِعُونَ بیبہ عورت سوستی ہے کاس آج میرا سوہر زندہ ہوتا تو میرے بچے یتیموں سے زندگی نہیں گجار رہے ہوتے وہ دوسروں کے اتارے ہوئے کپڑے نہ پہنتے میرا گریب سوہر صبح صویرے باہر نکلتا پورا دن ایسی ہی خاک چھانتا روجی روٹی کماتا سام کو روجی روٹی کم کر گھر کی دہلیچ پر قدم رکھتا تو کہتا یہ لو حلال لکمہ میری اولاد کے موں میں ڈالو کیونکہ ایک اچھا سوہر اچھے سوہر کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کی وہ مال دولت کو ساید ہی بی بی کے قدموں پر قربان نہ کر سکتا ہو اس میں اتنی حمد نہ ہو صاحبہ اس طاعت نہ ہو مال دولت کو بی بی کے قدموں پر ساید ہی قربان نہ کر سکتا ہو لیکن بی بی کے سکھ دکھ میں اس کا ساتھ جرور دیدہ ہے بی بی جتنی زیادہ بیمار کیوں نہ ہو جائے مرنے کی قریب ہو جائے سوہر اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتوں میں پکڑ کر اتنا کہہ دے کہ تو حوصلہ رکھ تجھے کچھ نہیں ہونے والا قسم خدا کی بیوی کی عادی سے زیادہ بیماری تو یہی زملہ ختم کر دیتا ہے تو فرمایا اگر سوہر کی قدر و قیمت جاننی ہو تو اس عورت سے جا کر پوچھو جس کا سوہر فوت ہو گیا ہے سوہر کہتا ہے مجھ سے میری جان لے لو میری جوانی لے لو میرا بڑھاپا تجھ پہ قربان میں کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت پر کندے بر بوریا لاد کے دن رات ایک کر کے تیری خواہش پوری کرنے کے لئے محنت مزدوری کے لئے میں تیار ہوں تیری ہر ایک تمنا پوری کروں گا تیری ہر ایک خواہش پوری کروں گا بدلے میں مجھے دو چیزے دے دو سوہر بیوی سے دو چیزوں کا تقاجہ کرتا ہے سب کچھ دینے کے لئے تیار ہوں بدلے میں دو چیزے دے دو وہ کونسی دو چیزے ہیں ایک بچوں کی اچھی پروریس بچوں کی اچھی ترویہ دوسری اطایات میری فرما برداری میرے سامنے جوان درازگی مت کرنا میرے سامنے بک بک مت کرنا میرے گھر کی دہلیج پر چگل کھوری والا گناہ مت کرنا کیونکہ جس گھر کے اندر چگل کھوری کی جاتی ہو بڑے سوک سے یہ گناہ کیا جاتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرستے نہیں آتے بی بی کا ستایا ہوا ایک سس اس کی بی بی جوان دراز تھی وہ ہر بکت سوہر کے سامنے بک بک کرتی رہتی ہر بکت جلی کٹی سناتی رہتی بی بی کی جلی کٹی باتوں نے اسے اندر سے خوکلا کر کر رکھتیا تھا یہ بیچارہ بہت زیادہ پریسان تھا اس کی بی بی گیوت کے ذریعے چگلی کے ذریعے گھر میں ہر بکت جھگڑا ڈلواتی تھی بی بی کا ستایا ہوا یہ سکس بی بی کی سکایت لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علتانہ انو کی گھر گیا جب آپ کے گھر کے قریب گیا تو اس سکس نے دیکھا تو اس سکس نے سنا حضرت عمر فاروق کے گھر کے اندر سے آپ کی جوجہ مہترمہ کی آواز آ رہی تھی آپ کی مہترمہ اونچی اونچی آواز میں تلک لحظے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علتانہ انو کو کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بکت کیوں نہیں دیتے آپ بچوں کو بکت کیوں نہیں دیتے باہر والوں کے لئے بکت ہے میرے لئے میرے بچوں کے لئے بکت کیوں نہیں گھر میں یہ ضرورت نہیں مجھے فلا چیز کی ضرورت ہے اب بکت پر کیوں نہیں لا کر دیتے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی اور کمال کی بات یہ ہے تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علتانہ انو خاموس کڑے بی بی کی اونچی اونچی باتیں سن رہے تھے پڑے اتمنان سے سن رہے تھے سکس کہتا ہے میں حیران رہ گیا کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علتانہ انو اتنے بڑے جاہو زلال کے مالک ہیں سکت طبیعت بالے جس سے سیطان بھی ڈڑتا ہے جس کو میرے نوی نے رو رو کر مانگا ہے جس کے بارے میں میرے کریم نوی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نوی ہوتا تو وہ میرے عمر ہوتا اللہ اکبر وہ عمر اتنا بڑا عمر بی بی کے سامنے خاموس کھڑا میں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوں اتنی بڑی سکست بی بی کے سامنے خاموس کھڑی پھر یہ ہے میرے لئے بہت بڑا سبق ہے مجھے بھی صبر کرنا چاہیے جس طرح عمر فاروق رجل اللہ اتنا انو سبر کر رہے ہیں اس سوچ کی بنیاد پر یہ سکست باپس گھر کی طرف روانہ ہوا اچانک عمر فاروق گھر سے باہر نکلے درباجے سے باہر نکلتے ہی سیدنا عمر فاروق نے دیکھا کی ایک سکست آیا بھی ہے اور باپس کو جا رہا ہے آپ نے جانے والے کو بلایا وہ بھائی ہیدھر آؤ کیسے آنا ہوا آئے ہو خالی ہاتھ باپس جا رہے بھوکے ہو تو روٹی چاہیے پیاسے ہو تو پانی دوں اس نے کہا حضرت نہ تو میں بھوکا ہوں نہ میں پیاسا ہوں میں ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا بی بی کی سکایت لے کر آیا تھا لیکن جب آپ کے گھر کے قریب پہنچا آپ کا حال بھی بیسا ہی پایا جیسا میرا حال تھا میری بی بی بھی میرے سامنے اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتی اور آپ کی جو جو محترمہ بھی آپ کے سامنے اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی اور آپ خاموس کھڑے صبر پر صبر کرتے چلے جا رہے تھے میں نے سوچا یہ میرے لئے بہت بڑا سبق ہے بس یہی سبق لے کر باپس کو جا رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ اتانہ انو یہ سن کر مسکرا پڑے آپ نے فرمایا بھائی بی بی کی باتیں خاموسی سے اس لئے سن رہا تھا سبر اس لئے کر رہا تھا میں نے کچھ نہیں بولا بس سنتا ہی چلا جا رہا تھا اس لئے کر رہا تھا کہ بی بی کے میرے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں اس سقس نے کہا حضرت کون سے احسانات فرمایا کہ میری بی بی میرے لئے خانہ پکاتی ہے میرے بچوں کے لئے خانہ پکاتی ہے میری بی بی میرے جوتے ساپ کرتی ہے میرے بچوں کے جنتے ساپ کرتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے کڑکتی دوپ میں گرمی کے موسم میں صدید گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کر دو دو گھنٹے لگتار خانہ تیار کرتی ہے اور سب سے پہلے خود بھی نہیں کھاتی ہمیں کھلاتی ہے مجھے کھلاتی ہے میرے بچوں کو کھلاتی ہے میری اولاد میں سے میرے بچوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے ساری رات بچے کے سرحانے بیٹھ کر گجارتی ہے اور یہ بھی دعا کرتی ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے میرے بچوں کو کچھ نہ ہو اللہ اکبر میری بیوی نے میرے گھر کو رونک بکسی ہے اس نے میرے گھر کو عباد کیا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آ کر میرا ایمان مکمل کیا کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ نکاح کے بغیر انسان کا کوئی ایمان نہیں نکاح کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس نے آ کر میرا ایمان مکمل کیا ہے اسی کی بجے سے میں کسی گیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیونگوار نہیں کرتا کسی سے گناہ نہیں کیا میں نے اس گناہ کی طرف گیا بھی نہیں ہوں بجائے یہی میری صرف بی بی ہے اللہ اکبر اب بتاؤ کہ اس کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں اس سچ نے کہا کہ حضرت فیر مجھے بھی یہ سبر کر لینا چاہیے کیونکہ یہ خوبیاں تو میری بی بی کے اندر بھی ہیں یہ خوبیاں اور احسانات تو میری بی بی کے بھی میرے اوپر ہیں میری بی 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 میرے لیے خانہ بناتی ہے میرے بچوں کی دیکھ وال کرتی ہے میرے جوتے پولس کرتی ہے میرے بچوں کے جوتے پولس کرتی ہے اور اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں مگر ایک چھوٹی سی خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بقت میرے سامنے بگ بگ کرتی رہتی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی صبر کرو چار دن کی ہی تو زندگی ہے ہر کسی کو چلے جانا ہے تم صبر کرو اللہ تعالیٰ اس صبر کی تجھے ززا دے گا کہ تیری بی بی کو تیرا فرما بردار بنا دے گا وہ دن آنے والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر اپنی بی بی کی بد اخلاقی پر صبر کرے اسے صبر ایوب اتنا سواب دیا جائے گا جس طرح ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار تھے لیکن آپ نے صبر کا دامن مجبوطی سے پکڑا تھا لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے سکوا نہیں کیا اسے صبر ایوب جتنا سواب دیا جائے گا فرمایا جو بی بی سوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے اسے فیرون کی دیوی حضرت سیدہ آئیسہ کے صبر جتنا سواب دیا جائے گا حضرت آئیسہ کو تبتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا فیرون نے لوئے کی کنگیوں سے ان کے بدن کو چھیلے فیرون نے سیدہ آئیسہ پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا تھا لیکن سیدہ آئیسہ نے صبر کے اوپر صبر کیا صبر کا دامن مجبوطی سے پکڑا فرمایا جتنا سواب آئیسہ کو ملے گا اتنا سواب اس عورت کو ملے گا جو سوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا جب ایک سوہر کیونکہ زوزیات پوری کرنے کے لیے رات کو اپنی بی بی کو اپنے پاس بلائے اور بی بی صحت مند ہونے کے باوجود بھی سوہر کے پاس نہ جائے اور سوہر کی نرازگی میں پوری رات گجار دے فرمایا کہ پوری رات اللہ کے نوری فرشتے اس عورت پر لانت کرتے ہیں جو کوئی بھی جملہ بول دے کہ میں نہیں آتی مجھے یہ ہے بیماری اور صحت مند ہونے کے باوجود بھی سوہر کا فرمان جوتی کی نوک پر رکھتے ہوئے ایسے ہی سو جائے تو ایسی عورتوں پر اللہ کے فرشتے لانتوں ملامات بھیجتے رہتے ہیں اس لئے اسلام کی مقدس سہزادیوں اپنے سوہر کو ایسے جملے نہ بولا کریں جس سے اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہو اور آپ کے سوہر کے دل کو تکلیف پہنچائے پیارے عجیز و دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کو بھی سیر کریں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کرلیں ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ